جی اسلام علیکم آج ایک بہت زبردست دن ہے ہمارے لئے بکرز انیبلرز ہیڈکوارٹر میں ہمارے پاس شاید اسین جویا موجود ہیں جو کہ میرے خیال میں پاکستان میں بڑے ہی زبردست قسم کی انسان ہیں جو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنی منیفیکچرنگ اپنی فیکٹریز لگا سکتے ہیں کیونکہ انیبلرز کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا مقصد ہی ہے کہ اپنی پروڈکس کو سیل کرنا یا سرویسز آفر کرنا انویسٹرز کو آج یہ آئے ہمارے طرف ہیڈکوارٹر میں سیشن بھی رن کیا ویلیو آئیڈ کی لیکن وہ ایک ان کی نالج تھی بٹ آئی تھوٹ کہ کیوں نہ ان سے ایسی دسکشن کی جائے کہ یہ ان کو مزید جانا جائے کیونکہ میں آج ان سے پہلی دفعہ مل رہا ہوں اور پہلی دفعہ مل کہ میں بھی ان کو جاننا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں جانتے جانتے یہ چیزیں شیئر بھی کروں آپ سب کے ساتھ کہ آخر یہ کیا ہے پر کیسے لوگ ان سے مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں سو تینکیو سو مچ فر کمیگن آئی تھنک سب سے پہلے تو یہ جانا بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ کیا کہتے ہیں آپ یا تو بزنس ایڈوائزر ہیں یا منیفیکچررز ہیں یا بزنس کوچ ہیں آپ کیا ہیں آپ کی پرسنلٹی اگر ہم ایک تھوڑے سے ورڈز میں ڈیفائن کریں ایکچلی میں شاہد حسین جویا جو ہے یہ مایکرو فیکٹری سٹارٹ کروا گے دیتا ہے اور میں اپنے آپ کو ٹیچر گہتا ہوں کہ میں لوگوں کو ٹیچ کرتا ہوں کہ وہ دس ہزار روپے سے لے کے دس لاکھ روپے کے درمیان مایکرو فیکٹری ایک کمرے کے اندر کیسے لگا سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں جو چھوٹی چیزوں کو بڑھا کر کے دیکھاتے ہیں تو میں کیا کر رہا ہوں کہ میں بڑی چیزوں کو چھوٹا کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو اور پریکٹریکلی لوگ کر سکے وہ فیکٹرییں جن کا نام سنتے ہی کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ذہن میں آتی ہے اس کو لاکھوں روپے میں پوسیبل بنانا میرا کام ہے زبردست یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں ٹیلنٹ ہے اگر یہ لوگ سمجھ جائیں اس چیز کو ایک بندہ کہتا ہے اچھا جی فیکٹری بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے تو لاکھوں روپے چاہیے اور آپ نے جائزے ورڈ لیا کہ دس ہزار روپے سے میرے پاس دس ہزار ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں فیکٹری لگوں دس ہزار کے لئے میرے لئے کیا آپشنز ہیں جتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اسی حساب سے چیزیں مینج کرنی پڑتی ہیں اور ضروری نہیں ہوتا کہ کسی چیز کی مینوفیکچرنگ کرنے کے لئے بہت بڑا سٹرکچر بلڈنگ یا مشینری چاہیے پاکستان میں ہزاروں بزنسز ایسے ہیں جو آپ پیک کر کے مارکیٹ میں بیج سکتے ہیں اپنے نام سے اور اس کے لئے کوئی مشین نہیں چاہیے میں آپ کو اگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں پاکستان میں بہت زیادہ سیل ہونے والا ایک پرادکٹ ہے ڈیٹرجنٹ جس کو واشنگ پاودر یا عرف عام میں لوگ سرف بھی کہہ دیتے ہیں تو یہ دس ہزار سے بھی کم پیسوں میں شروع کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا پروسس انتہائی آسان ہے اس کے اندر مینوفیکچرنگ پروسس کیا ہے کہ اس کو مکسنگ کرنا ہے مکسنگ کے بعد گریڈنگ کرنا ہے تو مکسنگ جو ہے وہ بغیر مشین کے کی جا سکتی ہے اور گریڈنگ کے لئے مشین کی بجائے آپ سیو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پیکنگ کے لئے پندرہ سو روپے کا سیلر مارکیٹ سے مل جاتا ہے تو اس پہ پاؤچ جو ہے اس کو سیل کریں اور سیل کر کے مارکیٹ کریں تو یہ کوئی بھی اگر کسی نے بھی کوئی چیز بنانی ہے آپ کے پاس اس کے ایسو پیس پڑے ہوئے یہ لیں اگر آپ کے پاس آتا ہے کوئی تو وہ آکھر کہتا ہے جی میرے پاس ایک لاکھ روپے آیا ہے میرے لئے کیا آپشنز ہیں تو آپ کیا اس کو ایسے لسٹ دیتے ہیں کہ ایک لاکھ روپے کی یہ آپشنز ہیں کہ وہ آکھر کہتا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو پھر آپ اس کو بجٹ بتاتے ہیں ایکچولی یہ جو آگاہی ہے یہ میں دے رہا ہوں ویڈیوز کے ذریعے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ ویڈیوز بناتا ہوں اور اس میں چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایکچولی ہوتی کیا ہے میجورٹی لوگ انہیں ویڈیو سے سمجھ جاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ فیزیکلی پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھیں لگا بنا رکھی ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں جو بھی مایکرو فیکٹری میں لوگوں کو سٹارٹ کروا کے دینا چاہتا ہوں وہ پہلے میں خود لگاتا ہوں اس پہ پیسہ لگاتا ہوں وہ دس آزار ہوں یا دس لاکھ تو پہلے لگاتا ہوں لگانے کے بعد کہتا ہوں کہ یہ موڈل ہے پروٹو ٹائپ ہے لیکن یہ کام کرتا ہے پہلے آ کے اس پہ سیکھیں تو ایک ہی چھت کے نیچے تمام فسیلٹیز دینے کی کوشش کرتا ہوں جیسے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کمپنی ریجسٹر کروا کے کام کرو تو کمپنی ریجسٹریشن کے لیے لائرز کی ٹیم رکھی ہوئی ہے اگر کل بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے کاپی رائٹس لینا ہے پیٹنٹ کرنا ہے ٹریڈ مارک لینا ہے تو وہ بھی وہی ٹیم کروا کے دے دیتی ہے آپ کو چاہیے ٹریننگ تو آپ میرے پاس آتے ہیں تو وہاں پہ رہنے کی سہولت دی ہے میں نے کھانے کی سہولت دی ہے اور سیکھنے کی سہولت دی ہے اور اس کی کوئی فیس نہیں ہے رہنے کی بھی ہاں رہنا کھانا اور سیکھنا یہ بالکل فری ہے اس کی کوئی فیس نہیں ہے ہاں البتہ آپ کو یہ بھی مایکرو فیٹری خرید کرتے ہیں تو میں اس کا چارج کر لیتا ہوں اور وہ بھی ریزنیبل ہے مارکیٹ سے نہ بہت کم اور یہ کس جگہ ہیں کہاں جگہ ہیں شروعات میں نے اپنے گھر سے پھر اپنے گھر کے ساتھ ایک جگہ پھر میں نے اس کو بیلڈ کیا اور جب وہاں پہ رش بڑھنے لگا اپروکسیمیٹلی ایک ہزار لوگ وہاں پہ ہر مہینے آنے لگا تو مجھے بہت تنگی فیل ہو رہا ہے تو اس کو پھر میں نے سوچا کہ جہاں سے ٹرافک زیادہ ہے وہاں پہ اس طرح کے اور سینٹرز یا موڈلز بنا دیا جائیں تو آہستہ آہستہ اب وہ دس شہروں میں بن چکے آہستہ اب تین سال پیچھے چلے جائیں تو یہ کام میں اکیلا کر رہا تھا آہ اور کافی ٹف ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں اتنے لوگوں سے ڈیل کرنا سمجھانا سوالوں کے جواب دینا پریکٹیکلی کروانا تو آج تین سال میں الحمدللہ ایک سو چھپن لوگ جو ہیں وہ اٹیچ ہو چکے یعنی تیم کا حصہ بن چکے ہیں اور دس شہروں کے اندر جو ہے وہ اس کی پریکٹیکل فیزیکل ٹریننگز ہو رہی ہیں کرواتا کیا ہوں یہ بہت سمجھنا ضروری ہے سب سے پہلے خود لگاتا ہوں لگانے کے بعد اس کی ویڈیوز بناتا ہوں ویڈیوز کے نیچے آنے والے جو کومنٹس ہوتے ہیں اس میں جو سوال ہوتے ہیں ان سوالوں کے جواب میں ویڈیوز بناتا ہوں اب یہ ایک پیکج بن جاتا ہے تمام چیزیں اس کے اندر کلیر ہیں اب کوئی بندہ کہتا ہے جو کہ پاکستانیوں کی عموماً عادت بھی ہے کہ جب تک کسی چیز کو چھوک کے نہ دیکھ لیا جائے تو یقین نہیں آتا انہیں تو میں کہتا ہوں اگر آپ نے اس کو فیل کرنا ہے اور ریل ٹچ تو آؤ میرے پاس آجاؤ یہاں پہ یہ لگا ہو اس کو سیکھ لو کمپنی ریجیسٹریشن فارم ریجیسٹریشن ٹریڈ مارک ریجیسٹریشن راو میٹیریلز پیکنگ میٹیریلز ٹریننگز مشینری ایگزیکیوشن سیلز اور مارکیٹنگ یہ دس چیزیں ایک ہی چھت کے نیچے اویلے پر ہیں سو بیسکلی بنا کر اس کو سیل بھی کیسے کرنا ہے اور آگے وہ کیسے پروچ اپنی پریزنٹیشن کیسے دینی ہے لوگوں کو تو مارکٹنگ ٹیم ہے آپ کی بیسکلی جو سکھاتی ہے سارا کچھ ایکچلی میں چونکہ گراس روٹ لیول پر کام کرتا ہوں اور ایسے لوگوں کے لیے کام کرتا ہوں جو انٹرنیٹ پر بہت زیادہ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے یا ان کو آن لائن سیلنگز نہیں آتے تو لوکل مارکٹ کے اندر جا کے ان کو فروخت کرنا ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ کو شروعات میں ضرورت نہیں ہے اپنی منفیکشنگ میں جانے کی اگر آپ کو سیلز میں پرابلم ہیں یا مارکٹنگ میں پرابلم ہیں تو پہلے آؤ یہ پروڈیکٹس پڑے ہیں میرے ہیں یا کسی کے ہیں یہ میری بائک ہے بائک کے پیچھے ڈبا لگاو اس کے اندر پروڈیکٹ ہے تو لوکل مارکٹ میں جاؤ ایک دن جاؤ دو دن جاؤ ہفتہ جاؤ تو پہلے فیزیکلی جا کے مارکٹ کا سروے کرو ڈیٹا گولیٹ کرو بیچنے کا طریقہ سیکھو لوگوں کے سوالوں کے جواب دینا سیکھو اور اس کے بعد چلے جاؤ مارکٹ میں بیچنے کے لیے چونکہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو پانچ لاکھ سے نیچے کی انویسٹمنٹ میں کام کرتے ہیں تو ان کے لیے ٹولز بھی وہی اپنانے پڑیں گے جو اتنے بجٹ میں انف ہو اور یہ ٹولز سوری میں کٹ کر رہا ہوں یہ جو ٹولز ہیں یہ بھی پاکستان سے اویلیبل ہیں سارے کہ یہ بھی امپورٹ ہوتے ہیں ٹوٹل پاکستان میں اویلیبل ہیں ٹولز کیا ہیں مطلب ان کو بائکس چاہیے ان کو پیچھے باکس چاہیے پروڈیک چاہیے پروڈیک کے لیے جو چیزیں ریکوائیڈ ہیں وہ چاہیے تو ہر وہ چیز جو میری مایکرو فیکٹریز میں استعمال ہوتی ہیں وہ ٹوٹل پاکستان میں لیں اور وہ کہتے ہیں نا کریک کر لیا ہوا ہے اب ایک چیز ہے مثال کے طور پر ایک بوتل کا لیبل ہے اگر مارکیٹ میں کوئی عام بندہ پوچھنے کے لیے جائے کتنے میں بنے گا تو پانچ لاکھ روپے سے کم کی بات نہیں کی جاتی لیکن وہ پانچ لاکھ کو ڈیڑھ لاکھ روپے پہ کیسے لے کے آنا یہ سبا لاکھ میں کیسے لے کے آنا یہ کریک کر لیا ہوا اچھا اس طرح سے دیکھئے کہ پوری ہم پورا ایک روڈ مائپ اور جہنی لیتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا گورنمنٹ نے ریسنٹلی بہت ساری پروڈکس کو بین کر دی ہے امپورٹ اب نہیں کر سکتے آپ کو چالیس چالیس آئیٹمز ہیں کہ اب آپ امپورٹ کمپلیٹلی بین کہہ لیں تو بہت سارے یہاں پر جو سٹورز ہیں جو چلتے ہی امپورٹ کی بیسٹ پر ہیں تو وہ لوکل منیفیکچرنگ میں بہت زیادہ اس وقت بوسٹ آنے والا ہے اگر یہ فیصلہ رہا کچھ مہینے مزید تو اگر ایک بندہ جیسے اب ہمارے بھی کیونکہ پروڈکس جو ہیں جو سٹورنٹس ہیں کچھ چائنہ سے لیتے ہیں کچھ کہیں سے لیتے ہیں یہاں سیمپلز مگواتے ہیں تو ہم کس طرح سے اپنے سٹورنٹس کو انکاریج کریں کہ بھائی یہ پروسس ہے اگر تم ایک پروڈک کرنا چاہتے ہو فور ایکزامپل وی وانٹ یو ٹو سیل ایک ایسی پروڈک ہے جو کہ ڈسٹنگ کلوتھ ٹیبل کو ساف کرنے والا کپڑا ہے ہم چاہتے ہیں یہ کپڑا ہم پاکستان میں ہی بنائیں اور ہم پاکستان سے بنا کر اس کو ایک چھوٹے سے بجٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پانی کی بوتل ہے چھوٹے سے بجٹ کے ساتھ ایک پانی کی بوتل کو پاکستان میں بنائیں اور پھر یہاں بنا کر ہی اس کو ٹیسٹ کریں اور پھر اس کو ہم دنیا میں بیچیں بسیکلی تو وہ پروسس اگر اس نے پر دیکھنا ہے تو وہ کیا آپ کے پاس آئے پہلے یا کیا کرے فرس ٹیپ کیا ہوگا اس کے لئے میں اس کو اگر اگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کروں تو زیادہ اجسا ہوگا مجھے پانی کی بوتل کل سکتا ہے بلکل سکتا ہے میں اس پانی کی بوتل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں بلکل آپ چاہتے ہیں کہ کم سے کم پیسوں کے اندر پانی کی یہ بوتل پانچ سو ایمل کی مارکیٹ میں دے دی جائے تو یہ کیسے پاسیبل ہو سکتا ہے اگر آپ اپنی کمپنی ریجسٹر کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں اگر کمپنی ریجسٹر نہیں کروانا چاہتے تو مد کروائیں لیکن یہ جو نام ہے اس کی جگہ آپ نے اپنا نام ریجسٹر کروانا ہے اس کو کہتے ہیں ٹرےڈ مارک ٹی ایم لوکل لینگویج بھی اس کو کہتے ہیں مارکہ ہم پیٹنٹ بھی کہہ دیتے ہیں کوپی رائٹس بھی کہہ دیتے ہیں تو اس کی جو انیشیل فیس ہے وہ پندرہ ہزار روے ہے آپ کو ٹرےڈ مارک نمبر الارٹ ہو جاتا ہے جس کو ہم ایک نولیج میں پیپر کہتے ہیں پندرہ ہزار روے میں ہم ٹرےڈ مارک کر لیں گے اس کے بعد آپ کو چاہیے یہ والا لیبل یہ لیبل پرنٹ کرنے کے لیے اس کے سلنڈرز بنتے ہیں جس کو لوکل لینگویج میں ڈائیاں کہتے ہیں تو یہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک لوکل اور ایک ڈیجیٹل یہ ڈیجیٹل ہے مطلب اچھے پرنٹ کے ساتھ ہے تو یہ ایٹی تھاؤزن میں بنیں گی اچھا تو ایٹی تھاؤزن میں اس کی ڈائیاں بنیں گی اس کے بعد یہ پیپر پرنٹ ہوگا منیمم کونٹیٹی ان ڈائیوں کی مدد سے آپ سیمنٹی کیجی پرنٹ کروا سکتے ہیں اس وقت اس کا ریٹ ہے گیارہ سو روپیہ فی کیجی تو سیمنٹی سیمن تھاؤزن میں آپ کا یہ لیبل بنے گا اس لیبل کو بوتل کے اوپر چڑھاتے ہیں اور اس کو گرم ہوا دیتے ہیں تو جو ہیٹ گن ہے جو اس کو گرم ہوا دیتی ہے وہ فائیو تھاؤزن کی ہے جو کہ اس کو ایمیڈ کرتی ہے تو وہ بھی آپ خود ہی ہم بائے کریں گے اچھا اگر تو مینوفیکچنگ میں نہیں جانا تو پھر آپ کو ٹریڈ مارک چاہیے یہ لیبل چاہیے اور اس کے بعد آپ کو یہ بوتل چاہیے یہ بوتل جو اس مطلب میرے ہاتھ میں ہے اگر اچھی کوالٹی کی لینا چاہیں تو یہ گیارہ روپیہ کی مل جائے گی جس کو فوڈ گریٹ کہتے ہیں یہ سارا پلاسٹک اور یہ سارا کچھ یہ ڈھکن سمیت گیارہ روپیہ کی تو ون تھاؤزنڈ مینیمم بائے کر سکتے ہیں تو گیارہ ہزار روپیہ کی بوتل ہے گیارہ ہزار روپیہ کی بوتل ہے آپ جو ہے یہ ایک ہزار لے سکتے ہیں آپ خود بنا سکتے ہیں یہ بنی بنائی مل جاتی ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ لیبلنگ کرنی ہے ہم نے اپنی مینوکیکچنگ یا اپنی پروڈکشن نہیں کرنی ہے تو آپ نے اپنا یہ والا لیبل دینا ہے صرف وہ بندہ جس کے پاس یونٹ لگا ہوا ہے اور اس کو کہیں مجھے پیک کر دیں وہ آپ سے ڈھڑ روپیہ یا دو روپیہ ہاف لیٹر کا لے گا اور آپ کو یہ پیک کر کے دے دے گا بالکل آپ نے کیلکولیٹ کیا کتنا ہوا یہ آلماسٹ اگر ہم سارا کچھ بھی ملا لیں تو مطلب 1-2 لاک کے اندر اندر آپ اپنا پرائیویٹ لیبلنگ کے ذریعے کام کر سکتے ہیں اچھا اب آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اور تھاؤزن یونٹس کہ نہیں میں نے یہ کسی سے بائے نہیں کرنا میں اپنا یونٹ لگانا چاہتا ہوں تو اپنا یونٹ لگانے کے لیے آپ کو چھوٹے سے چھوٹا یونٹ لگا سکتے ہیں وہ آپ آٹھ سو لیٹر آٹھ کینٹی کا لگا سکتے ہیں یعنی اسی لیٹر پر آر یہ یونٹ لگا سکتے ہیں اور اس کی کسٹ کتنی ہوگی جو پلانٹ جس کو کہتے ہیں جس کو یونٹ کہتے ہیں میری نظر میں تو لاکھ روپے ہیں سر یہ صرف ایک لاکھ روپے ہے ایک لاکھ کا پلانٹ لگا سکتے ہیں چھوٹا یونٹ لگا سکتے ہیں جس کی پروڈکشن ہے ایٹی لیٹر پر آر مطلب ایک سو ساٹھ پتل ایک گھنٹے میں تو یہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو فوڈ آثارٹی کا ایک لائسنس چاہیے اور اگر آپ اس کی اتھینٹی سٹی چاہتے ہیں تو اس کی ایک لائب ریپورٹ کروا سکتے ہیں جس کی فیس ٹوئنٹی پائیو تھاؤزن روپیز ہے اس سے زیادہ نہیں ہے تو تین لاکھ روپے میں آپ اپنا ایک چھوٹا یونٹ بنا سکتے ہیں اب یہ اس یونٹ کو بڑا کرنا ہے آپ جتنا بھی کرتے جائیں یعنی ایک لاکھ کی بجائے دو لاکھ والا یونٹ لے لیں دو لاکھ کی جگہ پانچ لاکھ یا دس لاکھ یا پچاس لاکھ یا پانچ کروڑ تو کیا ہے بڑے یونٹ کو چھوٹا کر کے بتانا سکھانا اور کروانا یہ میری سپیشلیٹی زبردست اچھا اسی چیز کو آگے لے کر چلتے ہیں یہ بن گی یہ ساری اب ایک بندہ نے تین چار لاکھ لگا کر بہت زیادہ پانی پڈیوس کر کے سب کچھ کر کے ایک بزنس کھڑا کر لیا اب اس کی کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے اس کو لوکل مارکٹس میں بیچیں گی بیکز ہزاروں لوگ بھی یہی کر رہے ہیں تو وہ کیا کرے اچھا دیکھیں اس کے لیے پاکستان کی لوکل مارکٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے پاکستان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کلومیٹر کے موٹر ویز ہیں اور ہزاروں لوگ ڈیلی اس پہ سفر کرتے ہیں اور پانی بے تہاشا کریدتے ہیں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اسلام آباد سے باہر جیسے ہی نکلیں گے اور جتنے بھی موٹر ویز پر جائیں گے اس پہ آپ کو برینڈٹ پانی نہیں ملے گا لوکل پانی ملے گا اور لوکل پانی کتنے میں ملے گا اگر یہ بوتل تیس رو بیگی ملتی ہے تو لوکل چالیس رو بیگا ملے گا مارکٹ بہت بڑی ہے برینڈ کانشیس لوگ میرے اندازے کے مطابق جتنی اب تک میری کنورسیشن کے وہ آٹھ فیزد ہیں اگر ہم پچاس لوگ بیٹھے ہوں کسی بھی میٹنگ کے اندر یا بات چیت کرے ہیں یا گیدرنگ ہو تو اس میں دیکھے کہ برینڈڈ گھڑی کتنے لوگوں نے پہنی برینڈڈ چشمہ کتنے لوگوں نے لگایا کرتہ کتنے لوگوں نے برینڈڈ پہنا جوتہ کتنے لوگوں نے برینڈڈ پہنا صبح جس سابون سے یا شیمپو سے نہاک ہیں وہ برینڈڈ تھا یا نہیں تھا جو آئل لگایا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک بڑا عجیب سا فگر آپ کے سامنے آئے گا برینڈ تو شاید دو یا تیت پرسنٹ لوگ استعمال کریں پاکستان کی بہتر فیصد مارکیٹ لوکل ہے گاؤں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور گاؤں میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں ایک یا دو پرسنٹ سے زیادہ برینڈ کانشیس لوگ نہیں ہوتے تو اتنی بڑی مارکیٹ یعنی تیس کلوڑ کی عبادی کا ملک ہے جس کا بہتر فیصد لوکل کنزیومر ہے تو وہاں پہ یہ پرابلمز بہت زیادہ فیصد نہیں ہوتے ہاں شہروں کے اندر اور بڑے شہروں کے اندر برینڈ کالچیس لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیں لیکن چھوٹی مارکیٹیں بھری پڑی ہیں لوکل برینڈ کے اندر تو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی لوکل برینڈ کو بیچنے کے لیے آپ کو جو سب سے بڑا ٹول لوگ استعمال کرتے ہیں وہ کرتے ہیں دکاندار کو زیادہ پرافٹ دیکھیں لیکن میرا ماننا یہ ہے جو میری ابزرویشن کہتی ہے کہ دکاندار شاپ کی پر جا وہ ایک میڈیم ہے وہ ایک ٹول ہے آپ کی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے اگر ہم اس پہ انحصار کر کے بیٹھ جاتے ہیں تب ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ رک جاتی ہے سلو ہو جاتی ہے وہ بکتی نہیں چلنے جی سبر دست ای دنگ یہ ہے یہ ایک نیو چیز ہے اور ای دنگ جو کہ ہمارے لوگ ہوں گے وہ جو دیکھ رہے ہوں گے ان کے لیے بھی ایک بہت ہی انفرمیٹیو چیز ہے کیونکہ پاکستان میں کانسپٹ ہی یہی ہے کہ اگر آپ نے اپنا منیفیکچرنگ یونٹ لگانا ہے کوئی بھی کام کرنا ہے تو بہت زیادہ لاکھوں روپیار چاہیے اس سارے سلسلے میں آپ کو ہیمن ریسورس بھی چاہیے یہ سارا کچھ کیا ایک انسان خود بھی کر سکتا ہے یا اس کو کیا ریسورس ہائر کرنا ہے ان آرڈر تو سیٹ سمتنگ اپ مینز کی کیا وہ گھر میں کر سکتا ہے گھر میں کرنا ہے تو وہ تو کمرشلزم بھی کاؤنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ اس بھی لیکل ایسپیکٹ آ سکتے ہیں کہ آپ گھر میں ایک یونٹ لگا رہے ہیں تو اس کو ایک جگہ بھی آئی تینک خریدنی پڑے گی پھر ساتھ کوئی جو مشینری ہے یا کچھ بھی وہ آپریٹ کرنے کے لیے اس کا آپریٹر بھی چاہیے یا وہ خود ہیے ذارا کچھ سیکھ کر سکتا ہے کاؤ سے بھی کے بہت سارے فیکٹرز ہیں کسی بھی کاروبار کو شروع کرنے میں میرا جو فاکس ہے جن بزنسز کے اوپر وہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی سیلز زیادہ ہونی چاہیے پرادکٹ جائے اور اپنا وجود ختم کر دے اور پھر دوبارہ ضرورت پڑے نمبر ایک اس کے لیے بجلی کم سے کم چاہیے ہو یا چاہیے ہی نہ ہو پاکستان میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے کمرشلزم کا وہ یہ ہی ہے کہ جہاں پہ کوئی فیکٹری لگ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو بجلی کو کمرشل کر لیں تو اگر آپ پیسہ کما رہے ہیں ارن کرنے ہیں تو کمرشل کرنے میں کیا دکت ہے کتنی بجلی کنزیوم کر جائے گا دوسرا آپشن بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ بجلی کنزیوم نہ کریں اور اس کی جگہ پہ سولر یا بیٹریز کا استعمال کر لیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے کیا جا سکتا ہے یعنی ہی بھی مشینری نہیں ہوتی نمبر تین کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ میں ایڈوائز جو کرتا ہوں وہ یہی کرتا ہوں کہ آپ کسی شاپ کو رنٹ پہ لے لیں دہاتوں کے اندر بالخصوص ہزار روپے سے لے کے تین ہزار روپے تک شاپ مل جاتی ہے جس کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے اتنا ہی کمرہ چاہیے ہوتا ہے اور وہاں پہ جو بجلی کے میٹر لگے ہوتے ہیں وہ آلیڈی کمرشل ہوتے ہیں اور ڈیوائیڈیڈ ہوتے ہیں یعنی ایک میٹر چار یا پانچ شاپ کے لیے ہوتا ہے تو آپ کو جو الیکٹری سٹی آتی ہے وہ بہت کم آتا ہے آپ فائلر بن جائے فائلر بننا بالکل فری ہے اس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے سال کے بعد آپ نے اپنی سٹیٹمنٹ جمع کر مالی ہے اگر آپ نے اتنا پیسہ کما کے بچا لیا ہے کہ آپ ٹیکس لیب میں آگئے ہیں تو دیتے ہوئے کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر آپ سلیب میں آئے ہی نہیں چار یا پانچ لاکھ روپیا آپ کی سیمنگ ہے اور اس کے اوپر ٹیکس لیب بنتا ہی نہیں ہے تو آپ دیں گے کیوں اور آپ سے مانگے گا کیوں چیزیں بہت آسان ہیں ہم نے خود سے اس کو مشکل بنا لیا میک میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہماری مدد کرنے کے لیے ہیں ہماری اصلاح کرنے کے لیے ہیں یہ ہمارے رستے میں رکاوت ڈالنے کے لیے نہیں ہیں میرا جتنا بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی پہلے مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ ہر میک میں کے اندر پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ پیسہ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن چھوٹے کاروباری حضرات جو ایک ہزار سے پانچ ہزار روپیا ڈیلی کمارے ہیں ان کے لیے دکتیں بڑے بزنسز کی نسبت بہت کم ہیں تو پریشانیاں نہیں ہیں پچھلے سال دو ہزار اکیس میں نو سو پینسٹھ پیٹنٹ کروا کے دیئے میں نے مطلب یہ فیکٹرییاں میں نے سٹارٹ کروا کے دیئے الحمدللہ ابھی تک کسی بھی شخص نے مجھے آ کے یہ نہیں کہا کہ فلاں میک میں نے ہمارے کام میں رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں آپ پھر بعد میں سپورٹ بھی پروائیڈ کرتے ہیں اگر کوئی بندہ سٹک ہو جاتا ہے لگانے کے بعد چلا جاتا ہے ہز جاتا ہے کسی وجہ سے پھر سپورٹ بھی ہے اس کی اس کے لیے جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ ایک کمپلین سیل بنایا ہے ساتھ لوگ ہیں اس میں ایک لیگل ٹیم کا بندہ ہے ایک منفیکٹرنگ کا بندہ ہے ایک ٹرینر ہے اور تین میکینیکل کے لوگ ہیں اور ایک ویڈیو کال پہ پروسیسنگ کرنے کے لیے اگر کسی بھی شخص کو کہیں بھی کبھی بھی پرابلم آ گیا ہے تو وہ سالو کر کے دینے کے لیے ہر وقت موجود ہیں صبح نو بجے سے لے کے پانچ بجے تک یہ سارے پرابلم سالو کیے جاتے ہیں میں پچھلے ہفتے دیکھ رہا تھا ابھی تک ہم نے سات سو اکیس لوگوں کے پرابلمز ریزولف کروائے ہیں اس کو ہم آفٹر سیل سرویسز کہہ سکتے ہیں کمپلین سولوشن کہہ سکتے ہیں اس میں میری لگائی ہوئی مایکرو فیٹریز بھی شامل ہیں اور لوگوں نے یا خود سے لگائی یا کسی اور سوائے گر کے لگا لی تو وہ لوگ بھی شامل ہیں میں پوشنے لگا تھا کہ ہمارے پاس جیسے انویسٹرز بھی بہت سارے آتے ہیں اگر کوئی انویسٹر دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے جی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے ہومن ریسورس بھی دیا جائے جگہ بھی دی جائے میرے پیسے ہیں آپ لوگ منیج کریں اس طرح کی کوئی اگر وہ کہتا ہے جی میں پانی کا پلانٹ لگانا چاہتا ہوں آپ لوگ پورا بزنس کریں اور پورا مجھے یونٹ دیں اور برینڈ تیار کر کے دیں تو وہ اس میں بالکل کوئی بھی شخص ہے جو دس لاکھ روپے سے نیچے نیچے کی میکرو فیکٹری لگانا چاہے گا ہم اس کو اس کے گھر پہ لگا کے وہی پہ ٹریننگ دیتے ہیں اگر کوئی بندہ ہمارے باس آج آتا ہے بزنس ٹاکس کے پلیٹ فارمز پہ کہ شاید بھئی ہم یہاں سے سیکھ کے میکرو فیکٹری لے کے جا رہے ہیں اگر خواتین ہیں یا معذور لوگ ہیں یا بزرگ لوگ ہیں یا وہ نہیں آسکتے بہت دور ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے تو یہ دور سٹیپ پہ سرویسز بھی آویلیبل ہیں آپ کہتے ہیں شاید بھئی میں نے ایک یونٹ لگانا ہے جوس کا چھوٹا سا لیکن میں وہاں پہ آکے ٹریننگ نہیں لے سکتا کوئی بات نہیں ہم کیا گرتے ہیں کہ اس میکرو فیکٹری کو بناتے ہیں بنانے کے بعد وہاں پہنچاتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے ٹرینر بھی پہنچاتے ہیں وہ ایک دن رہے دو دن رہے تین دن رہے جب تک وہ ویڈیو بنا کے نہیں دے گا کہ میں نے سیکھ لیا ہے میں آپ کے ٹرینر کی پرفارمنس سے مطمئن ہوں تب تک وہ بندہ وہاں سے آنے ہی سکتا ہے سوڑ دست سوڑ دست مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہم لوگی کسی طرح سے آپ کی آپ کی ایکسپارٹیز کو یوز کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ پروجیکٹ ضرور دیں گے آپ کو تاکہ آپ کی ٹیم ہمارے لیے بھی کام کر سکے آہ ای تنگ لاسٹ ٹو ٹری قویشنز جو کہ میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں آپ لوگ بھی کریں یہ آپ نے اب تک کتنی تہران کی یا ٹوٹل ٹیفرنٹ ٹائپز کی فیکٹریز لگوا چکے ہیں یا لگا چکے ہیں جیسے ایک کس میں کہہ لیں وہ کتنی ہیں ٹوینٹی ایٹ ایسی ہیں جو ہمارے وہ بنے ہوئے پرپارمے اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو بروشرز لیڈرز وغیرہ لیکن اس سے زیادہ ہیں لیکن ٹوینٹی ایٹ قسم کی جو مایکرو فیکٹریز میں وہ لگوا چکے ہیں اگر کہیں تو چند ایک کے نام گنوا سکتا ہوں ضرور اس میں جوس کی مایکرو فیکٹری جو ایک کمرے میں لگ سکتی ہے کپڑے کے ٹیشوز بنانے کی بیوٹی کریم بوڈی لوشن مسکیٹو ریپیلنٹس ٹوائلٹ کلینرز ہینڈ واش ڈش واش شیمپوز ہوای چپل جوتے بنانے کی فیکٹری جانوروں کی خوراک بنانے کی فیکٹری بات سوک ٹیٹرجنٹ واش کدر چپائے ہوئے تھے اور ایسی بہت سیکھتے کیسے ہیں مطلب خود تجربے کرتے ہیں پہلے یا کیسے آتا آپ کو ذہن میں ایکچلی میرا جو بیک گراؤنڈ وہ یہ ہے کہ میں نے اپنا جو کام شروع کیا تھا اس میں مجھے بہت ساری دکھتیں آئی بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک فیکٹری میں جھاڑو دینے سے شروع کیا تھا اور میں جنرل مینیجر پہ ریٹائر ہوا اور اس کے بعد اپنا بزنس جب شروع کیا تو اتنی دکھتیں آئی اتنی پریشانی آئی کہ میں تقریباً کام چھوڑنے کے نزدیک تھا تو جب میں نے ویڈیوز بنانے کا سنسلہ شروع کیا تو وہی دکھتیں جو مجھے آئی جو پریشانیاں میں نے دیکھی انہی کے سلوشنز لوگوں کے سامنے رکھے تو لوگوں کو پسند آئے باقی سیکھتا کہ ایسا ہے شروعات میں تو مجھے خودی محنت کرنا پڑی اور بہت زیادہ محنت کر کے چیزیں سیکھنا پڑی لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو آلیڈی یہ بزنسز کر رہے ہیں وہ بہت ہیلپ کر دیتے ہیں لوگ اپنی فیکٹریوں میں جانے دیتے ہیں آفیسز میں جانے دیتے ہیں انٹریوز کرنے دیتے ہیں اپنے لوگ مجھے دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کو سکھا دیں گے تو اب پریشانی کافی کم ہے لیکن جو شروعات کے ڈیٹھ سال تھا اس میں بہت پریشانی اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ کی ایڈوکیشن کہتا کہ ریزن اس تو آس اس کے لوگ یہ سمجھتے ہیں میں پڑھا لکھا ہوں گا تو ہی میں یہ سارا کچھ کر سکتا ہوں کتنا پڑھنا اس کے لئے ضروری ہے میں نے تو میٹرک کے بعد جاب شروع کر دیا تھا لیکن ساتھ میں میں اگزامز دیتا رہا تو میں نے بی اے کیا ہوا ہے پھر بھی درڈس کورٹ کے گراجویشن آپ نے کی اور ساتھ ساتھ پھر یہ کیا اب میں ایم بی اے پڑھاتا ہوں ایم بی اے پڑھاتے بھی ہیں یہ ہے نا بیسیکلی بیزنس کرنے والا بتا رہا ہے کہ کیسے بیزنس کرنے ہماری ڈگریز اور جو یونیویسٹیز میں بیزنس پڑھا رہے ہیں اور خود بیزنس کبھی کیا نہیں تو اصل ٹیچر تو یہ ہیں یہ کہ آپ پریکٹیکلی ان کو بتا رہے ہیں so that's amazing and I think یہ کریڈٹ گوز تو کنیکٹر ریان اللہ والا who has actually asked me کہ میں آپ سے ملاقات کرو اور آپ کا شکریہ آئیں کیونکہ ایک بہت بڑا ایسٹ جو تھا ہماری نظروں میں وہ تھوڑا سا چھپا ہوا تھا دنیا نے جان لیا تھا لیکن اب منیبلرز کے لوگ بھی اس کو جانیں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کی جو کبیلٹیز ہیں اس کو بہت زیادہ سے زیادہ اپنے پلیٹ فرم پر یوز کریں گے آپ کا بہت شکریہ آپ یہاں ہیں اور انشاءاللہ یہ کہ اس کی سیریز ہونی چاہیے اور we look forward to see you again بہت شکریہ تینکیو موسیقی